اسلام علیکم میبورز میں ہوں فاطمہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فیلوکس آج میں بڑی ایت کی تیاری میں مصروف ہوں کیونکہ بڑی ایت پر بہت سارے کام ہوتے ہیں میں نے رسل کو چھل لیا ہے اور ادرگ بھی میں نے چھل کے کٹ کر لیا ہے اس کے لئے میں نے پپیٹا لیا ہے میں نے سب چیزوں کو پیس کے جار میں سٹور کر لوں گی تاکہ بڑی ایت کے دن میں مجھے پریشانیاں نہ ہوں مختلف چیزیں بنانے کے لئے تو میں ان سب چیزوں کو برین کر لیتی ہوں میں نے لسن کو پیسنے کے لئے گرر مشین میں ڈال دیا ہے ایک بات اور آپ نے سب چیزوں کو پیسنے کے لئے اگر آپ کو فریز کرنا ہے خلال ٹ ہلتے ہیں اچھ ٹوب کچھ ہلتی اور ٹو کچھ نمک ress bekannt آئل میں سے widzے اچھا ہوں مرچوں میں شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو سیف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے رنگ اور خوشبو اور ذائقہ بلکل صحیح رہ سکتا ہے اگر اگر پیسٹ کر لیا ہے میں نے ان سے میں جار میں نکال دیتی ہوں اب میں کاری مرچے پیس لیتی ہوں بازار سے پیسے ہوئے لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ گھر میں پیس لیں تو زیادہ اچھا ہے اور زیادہ اچھا ٹیز ہوتا ہے اوریچنل کیونکہ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے جبکہ آپ بہار سے لیں تو کوئی خانصہ ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے بھی یا نہیں کاری مرچے بھی بہتر ہوتا ہے میں نے پیس لیا ہے اب اسے بھی میں جار میں سٹور کر دوں گی اور اب میں کچھے پپیتے کو زیادہ کر دوں گی اب میں کچھے پپیتے کو بھی پیس کے سیو کر دوں گی اچھا میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کچھے پپیتے کو آپ کی آدھو کبھی چھلکے کے ساتھ پیس ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے چھلکوں کے بغیر بھی اچھا ہے لیکن میں نے کچھ چھلکوں کے بغیر بھی اچھا ہے لیکن میں نے کچھ چھلکوں کے بغیر بھی اچھا ہے آپ کی مرضی ہے اب جیسے چاہیں ایسے پپیتے کو میں نے اچھی طرح سے گرنٹ کر لیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گوش کو گلانے میں بہت اہم کام انجام دیتے ہیں لیکن یہ کبھی نہ سوچے گا کہ یہ صرف گوش کو گکلانے کے کام آتا ہے بلکہ اس کی خاصت یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے آپ بار بیگیو میں یہ شامل کرتے ہیں تو اس کا اپنا فائل ہوتا ہے جو اس میں انکلوڈ ہوتا ہے یا وہ ہڈیاں بنائیں اور جس میں بھی آپ کو شامل کریں گے تو اس کو اپنا فائل ہوتا ہے اگر آپ بار بیگیو میں شامل نہیں کرتے تو وہ ani ضرورت کے اقصر نہیں آتا اس لئے میں آپ سے یہ ضرور کروں گے کہ جب آپ بہاری کباب بنائے تو پلیز آپ کچھ پپیتے کا سمال ضرور کریں لیکن کچھ پپیتے کو صرف اس وقت ڈالیں جب آپ نے بنانا ہے تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے کچھ پپیتے کو شامل کریں ہماری کچھ پپیتے کو شامل کریں اس سارے چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے اور جوار میں سیف کر لیا ہے اب میں پیاز براؤن کروں گی اور اسے بھی سیف کروں گی